بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیو فاملی والکم ٹو مسارہ کیچن میں ہوں ماریا سید آج میں مسارہ کیچن میں آپ کے ساتھ ایک اور اسٹریٹ سٹائل کی چارٹ ریسپی جو ہے فروٹ چارٹ کی ریسپی کریمی والی شیئر کرنے والی ہوں اور یہ بھی بہتی مزیدار اور ٹیسٹی قسم کی چارٹ ہے جو بڑا یونک سا فلیور دیتی ہے تو چنے پھر جلدی جلدی سے اس کی ریسپی جو ہے یہاں پہ کرتی ہوں آپ سے شیئر یہاں پہ نا میں نے ہاف پیکٹ جو ہے وہ فریش کریم جو ہوتی ہے نا نیسلے والی فریش کریم لے لیں آج کل ایرانی کی کمپنی کی فریش کریم ایرانی برینڈ کے آئے ہوئے وہ بھی کافی چیپ پر پرائس میں ہیں ملدب نیسلے کی جو کریم وہ ٹو ہنڈرٹ اباو جا رہی ہے ایرانی کمپنی کی کریم جو ہے وہ ون ٹین کی ایزلی مل جا رہی ہے جو ابھی یوز کر لیں فلیور ایک ہی رہتا ہے تو یہ اس لئے ایسی ہو رہی ہے کیونکہ اس کو نہ میں نے فروزن پر رکھا ہاتا تو یہاں پہ میں نے ہاف پیکٹ لیا اور اس کو اچھی طریقے سے نہ میں یہاں پہ چمچ کی مدد سے پھیٹ لے رہی ہوں اور ابھی نہ میں اس میں کچھ بھی ایٹ نہیں کیا یہ اچھا جی یہ چارٹ جو ہے یہ ریسپی وپنگ کریم سے نہیں بنے گی ٹھیک ہے یہ بات کا دھیان رکھے گا یہ وپنگ کریم اس پہ یوز اس میں سمپل ڈیری ملک والی جو کریم ہوتی ہے نا بس یہ اسی سے یہ بنانی ہے یہاں پہ ریسپی تو یہاں پہ ہاف پیکٹ ہے فریش کریم میں میں یہاں پہ دو چائے کا چمچ بھر بھر کے جو ہے جو ریگولر شگر ہوتا ہے نا دانے والی شگر پاڈر شگر نہیں دانے والی شگر ایٹ کی ہے اور یہاں پہ آدھی چائے کا چمچ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے نما یہ دونوں چیزیں ایٹ کرنے کے بات اب میں اس میں ایک اسپیشل سی چیزیں وہ ایٹ کروں گی اور جو خاص ہے اس ریسپی کو جو بہت زیادہ اسپیشل بناتی ہے اور وہ ہے اورنچ ٹینگ جی ہاں اس میں جو ہے اورنچ ٹینگ ایٹ ہوگا اور یہ بلکل سٹریٹ سٹائل ریسپی ہے ان کے پاس ایک ویرائیٹی اس ٹائپ کی بھی آج کل رکھنے اور بہت مزے کا یہ فلیور دے رہی ہوتی ہے تھوڑا سویٹین تھوڑا کھٹا اور بہت ٹیسٹی لگ رہا ہوتا ہے تو یہ میں نے ایک کھانے کا چھمچ بھر کے اس میں اورنچ ٹینگ جو ہے وہ ایٹ کر دیا اور یہاں پہ اتنی اچھی طریقے سے ان تمام چیزوں کو جو مکس کروں گی نہ کہ میں میک شور کروں گی کہ چینی کے دانے جو ہیں وہ بھی اس میں حل ہو جائیں اور یہاں پہ میں ایٹ کرنے لگی ہوں یہاں پہ آئیس کریم سیرپ جو ہے جو کہ کوئیس کمپنی کا ملتا ہے آئیس کریم سیرپ نہ یہ ایٹ ہوگا اس میں روح افضاء یا جامع شری ایٹ نہیں ہوگا ایک کھانے کا چھمچ بھر کے میں نے یہ ایٹ کر دیا میں یہاں پہ آپ کو مکسچر کی نا فل کانٹریٹی بتا رہی ہوں کہ جو جو چیزیں اس چارٹ میں ایٹ ہوں گی اب آپ نے اس سے زیادہ بنانے تو آپ کانٹریٹی ڈبل کرنے میں نے یہاں پہ موسمی پھل لیے میں ہیں جس میں دو آڑو اور تین امرود اور یہاں پہ تین بڑے والے کیلے تھے وہ لے لیے اور ایک بڑے سائز کا قربوز آتا کیونکہ آج کل کوکٹیل جو ہے بہت ایکسپینسف ہے جو کہ لینا بالکل پاسیبل نہیں ہے میرے لیے پاسیبل نہیں ہے مجھ جیسی کئی فیملیز کے لیے پاسیبل نہیں ہوگا اور مارکٹوارے بھی اتنا کوئی کوکٹیل نہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لئے میں نے سوچا کیونہ میں یہاں پہ ایک ایسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ہم ریگولر بیس پہ بنا بھی سکیں اور ایزی بھی رہے اور موسمی پھل سے یقین جانئے بہت مزیدار بہت ٹیسٹی یہ فروٹ چیٹ بنتا ہے تو اس کو جو ہے میں نے تمام فروٹس کو یہاں پہ مکس کر لیا اور اب جو یہ میں نے مکسٹر بنا کے رکھا ہوا تھا نا کریم کا اس کو جو ہے میں اس میں اوپر سے جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے ایٹ کر دوں گی اور یہاں پہ اس کو مکس کروں گی اس کا فلیور اتنا زبردست اتنا ٹیسٹی تھوڑا سالٹی تھوڑا میٹھا تھوڑا کھٹا سا رہا ہوتا ہے ٹینگ کی جو ہے الگ سی ایک فرنگ ایک کشبو جو اٹھ کے آ رہی ہوتی ہے نا تو بس یہ مطلب یہ بہت مزیدار اور فلیور فول قسم کی چارٹ ہوتی ہے بس جی اس کو جو ہے یہاں پہ جلدی جلدی سے جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں چارٹ جو اچھی طریقے سے یہاں پہ نا میں نے مکس کر لی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ بلکل صحیح کانٹیٹی میں ایڈ ہوئی ہے اب یہاں پہ ایک کھانے کے چمج بھر کے میں اوپر سے جاں اس میں جو ہے کوئی سے آئس کریم سیرپ جو ہے وہ ایڈ کر دیتی ہوں اور وہ کھانے بھی مزیدار لگے گا اور دیکھنے بھی مزیدار لگے گا اس کو بس اوپر سے نا آپ نے اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے جیسے کہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا میں یہاں پہ میرے پاس سے رو افزا رکھا ہوا تھا یا جامے شری جو بھی آپ کے پاس ہے بس تھوڑا سو اس کو نا ون ٹی سپون کے قریب جو ہے بس تھوڑا سو اس کو ایڈ کر لیجئے اور وہ بھی جو ہے نا ایک ہلکا سا جو ایک فلیور آ رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایک اٹھ کے چاٹ آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے مزیدار سی کریمی فروٹ چاٹ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے نیو اسٹیل کی ریسپی پسند آئے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پلیس اللہ حافظ